موسیقی موسیقی ساکڑک موسیقی 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 مصف موسیقی 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 خوافت سونس زیرہ ہے اور رائی ہے یہ تین چیزیں اور یہ ہے میتھی دونہ اور سنیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلوجی ہے یہ نمک میرچ حلدی اور گرم سال ہے یہ ساری چیزیں اس میں جائیں گی اور چلیں پہلے ہم اس کو جو ہے نا سب سے پہلے ہم اس کو بھون لیتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا روز کر لیں گے پھر ہم اس کو جو ہے نا پھر ہم اس کو درجہ سارا کوٹ لیں گے چلیں میں اس کو روز کر لوں یہ دیکھیں یہ مسالہ بھون چکا ہے خوشبو آنا شروع ہوئی ہے اور اب ہم جو ہے اپنا چولا بند کر کے اس کو تھوڑا سا تھندہ کر کے پھر گرائن کریں گے چلیں ہم اس کو گرائن کر لیں یا کوٹ لیں پھر آپ سے ملتے ہیں یہ ایک طرف ہم نے سرسوں کا آئل جو ہے نا اس کو گرم کر لیا گرم اس کو اچھے سے کر لینا ہے تاکہ اس کی جو وہ کچین ہے وہ ساری اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے یہ جل جائے گا تو پھر اس کو جو ہے نا وہ اچار میں ہم ڈالیں گے چلیں بھی بچ یہ ٹھنڈا ہو گیا ہم اس کو جگ میں ڈالتی ہوں چھوٹا چھوٹی ڈبی ابھی نہیں ہے میرے پاس ہم اس ہی میں کر لیتی ہوں اور ساتھ میں ہم یہ میتھی دانا اور سنیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلونجی بھی ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس کو دردرہ سا پیس لیں گے زیادہ بریق پاوڈر نہیں کرنا یہ میں نے دردرہ سا اس کو پیس لی ہے بس اتنا کافی ہے اب ہم جو ہے نا اب ساری اپنی چیزیں یہ دیکھیں جو ہے جو ہے نا اوائل بھی گرم ہو چکا ہے یہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ میں نہیں وہ ادھرک کا چھوٹا سا پیس ڈالا تھا یہ میں نے اس لیے ڈال لیا اس میں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا آئل جو ہے اب اس میں ڈالنے کے قابل ہو گیا یا نہیں جب چیز آپ اس میں لسن کا چھلکا ڈال لیں وہ پیاس کا چھلکا ڈال لیں تھوڑا سا جب وہ کالا ہو جو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آئل جو ہے یہ ڈن ہو گیا ہے یہ مسٹرڈ آئل کہہ لیں اس کو سرسوں کا تیل کہہ لیں یہ وہ ہے اب اگلی جو ہے نا شروع کرتے ہیں یہ ماری ساری کٹی ہوئی سبزیاں مولی گاجر ہری میرچ اور ادھرک بسم اللہ الرحمن اللہ یہ ہم نے ساری ڈال لیا اب ہم نے اس میں ڈال لیا یہ سارے مسالے اور یہ گرم سالہ ریڈ میرچ اور ہلدی ہے اور نمک ہے یہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہم اس کو ذرا مکس کر لیں اس کے اوپر ہم جو ہے اپنا گرم گرم جو ہم نے اس میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا جھٹ پر جو ہے نا مزے دار سا اچار تیار ہیں انسٹنٹ اچار جب بھی آپ گرمیں بنائیں ڈال چاول کے ساتھ کھائیں اور مزے مزے سے کھائیں آپ کو انشاءاللہ یہ پسند آئے گا بنا کے دیکھئے گا اور پھر فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ہمارا جار میں ڈال کے رکھ لیں یہ تھوڑا بھی ٹھنڈا ہوئے گا تو پھر اس کے بعد جار میں ڈالیے گا اور جب یہ ایک دو دن ہو جائیں گے تو یہ اور بھی زیادہ یہ مزے کا ہو جائے گا اور جب بھی اس کو چاہیں آپ کچھی کچھی سبزیوں کا اپنا زیادہ مزے آتا ہے لیکن یہ اچار کھانے کے قابل ہے بالکل تیار ہم اس کو کھا سکتے ہیں اور چلے جی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور لائک کومنٹ شیئر ضرور کیجئے میرے فیس بک کو بھی فالو کیجئے انسا کو بھی فالو کیجئے اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ ایسی مزید مزے مزے کی ریسپیوں کے لیے ہمیں فالو کریں اوکے جی اللہ حافظ ویورز یہ کل میں نے اچار بنایا تھا میں نے آپ کے ساتھ اس کی یہ ریسپی شیئر کی ہے اور یہ بنایا ہے میں نے اب یہ ایک دن بعد اس کی لک یہ ہو گیا اور اب اس میں کافی زیادہ مسالہ بھی ہے اور آئل بھی ہمیں نظر آ رہا ہے تو میں نے اس میں کچھ ہری مرچے ایڈ کی ہیں اور اب یہ اچار اس سٹیج پہ میں اس میں تھوڑے سے نیبو بھی شامل کرنے لگی ہوں یہ میرے تھوڑے سے نیبو پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلے میں نے ان کو نمک اور ہلدی لگا کے رکھا ہوتا تو میں نے کہا چلے یہ بھی اپنے چار میں شامل کر لیتی ہوں اب اس ٹائم پہ بھی آپ جو مرضی اس میں ایڈ کر لیں اور میں نے اس میں ایک چیز اور ایڈ کی ہے وہ یہ میں نے ایڈ کی ہے کیونکہ میں نے کھا کے دیکھا مجھے تھوڑا سا کھٹا جو ہے نا اچار کم لگا اور ہمیں کھٹا زیادہ پسند ہے اس لئے میں نے اس میں جو ہے نا سرکا ایڈ کی ہے اس سے اس اچار کا جو ذائقہ نا وہ بہت زیادہ اچھا ہوگیا یہ ابھی میں نے ٹرائے کی ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ دوبارہ آپ کے لئے ویڈیو بنائی ہے کہ میں اس کو آپ کو صحیح طریقے سے بتا سکوں کہ آپ اس میں اور بھی سبزیاں جو ہے نا ڈال سکتے ہو جب تک اس میں مسالہ ہے آپ اس میں سبزیاں ہری مرچیں جو بھی آپ شامل کرنا چاہتے ہیں اس میں شامل کرتے رہے اور اس کو کنٹینر کے اندر بھر کے تو رکھ لیں چلیں جی اب میں اس کو مکس کر لیتی ہوں یہ لیں یہ ہمارے لیمو بھی مکس ہو گئے اور سرکا میں نے تقریباً آدھا کپ میں نے اس میں ڈالا ہے کہ مجھے ذرا کھٹا اچھا لگتا ہے تو میں نے جو اس کو کنٹینر میں بھی ڈال کر رکھ لوں گی اور تین چار دن با تو اچھا کا اور بھی زیادہ بہترین ٹیسٹ ہو جائے گا اب آپ اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا میں نے جو تھوڑی سی غلطی کی تھی وہ میں نے ابھی اسی ویڈیو میں آپ کو ایک دن اچار رکھ کے تو میں نے ایکسپلین کر دیا تاکہ آپ لوگوں تک کوئی غلط چیز نہ جائے آپ لوگ بھی بنائیں تو آپ کے پیسے محنت ضائع نہ ہو تو اب یہ ماشاء اللہ یہ اچار بہت اچھا بن گیا اب آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا چلیں جی ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اوکے جی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی